سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ادرات ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے بار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 195 سیریل ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اخلاقی لحاظتے کے سنداز میں کی انشاءاللہ آج ہم دو باتوں پر بات کریں گے اور یہ اس کے بعد سے ٹاپک چینج ہوگا دو باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بزدلی سے نفرت دلوائی کہ بزدلی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے بہادری سید سلیمان ندری نے لکھا ہے کہ اس کے پہلے جتنے مذاہب تھے بہت غور سے سنیے گا ورنہ یہ اوپر سے جائے گی بات آپ کے سید سلیمان ندری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے پہلے جتنے مذاہب گزرے ہیں ہر مذاہب والا اس بہادری کو ہمیشہ ظلم سمجھتا رہا بہادری دکھلانے کو اس لئے وہ ہمیشہ بہادری کے انٹی رہا خلاف رہا مذاہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ پوری امت استعدال کی رہا کے چلنے والی ہے لہذا آپ نے اس بہادری کو بیلنس کیا کیا کیا؟ اس کو بیلنس کیا بہادری میں جو سب سے مین چیز رکاوٹ ہے وہ جان کا خطرہ ہے سیدھی سی بات ہے ہر آدمی اپنے آپ کو بہادری ہی بنتا ہے کوئی آدمی نہیں کہتا میں بزل ہوں بہادری میں جو مین رکاوٹ ہے وہ جان سے محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اس بات کی پولیسی امت کو بتا دی کہ بھئی جس جان سے تم بہت پیار کرتے ہو وہ اپنے وقت سے پہلے نکل نہیں سکتی اور جس کے دل میں یہ بات آگئی کہ جان نکلنے کا وقت متعین ہے بہادری وہی کر سکتا ہے تو پولیسی سب سے پہلے کیا مرتب کی گئی کہ موت کا وقت اور موت کی جگہ دونہ متعین ہیں منافعین نے کئی ایک جنگوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیچ میں نکل گئے قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر یہاں جنگ سے نکل جاؤ گے اور تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے تو تم موت سے بھاگ سکتے ہو موت سے نہیں بھاگ سکتے ہو سہج میری بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کو سمجھانے کی کہ اسلامی یہ پولیسی ہے اور اللہ نے اس بات اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو بنیادی تقدیر تو کمپلیٹ ایک چیز ہے اس میں سے پانچ چیزوں کا اسپیشل سے ذکر کیا گیا کہ موت کا وقت کیا ہے بتائین ہے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے سے بھی وہ آگے اور پیشے نہیں ہوتکتی اور جس جگہ پر لکھی ہے وہ سبب کچھ بھی بن جائے ابھی دو دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ساپ یہ سوال کرنے آئے وہ اتفاق سے اسی سوال کو دو آدمی ریپیٹ کرنے آئے ہو تکتا ہے وہ دونے ریلیٹیڈ رہے وہ کہ ملانا ایک گھر کے تین لوگ ایسے لگا تار مر گئے اور ایک آدمی کا کہنا ہے کہ جادو کی وجہ سے مر گئے تو کیا جادو انسان کو مار سکتا ہے ہم لے گا نہیں ساپ کے کٹنے پر آدمی مر جاتا ہے اس کا سبب ہے ساپ کے کٹنے سے مر جانا موت کا وہ وقت متعین ہے بڑا سے بڑا آدمی بھی اس کا علاج کرتا تو وہ مر جاتا ہے اور اگر موت نہیں لکھی ہے تو بڑے سے بڑے حادثات ہوتے ہیں اور بندہ کیا ہوتا ہے بچ جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری ہماری تربیت میں اس بات کو بہت بڑا دقل ہے کہ موت کا وقت کیا ہے متعین ہے لہذا اس سے بچنے کی وجہ سے بلدلی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بات جب یہ بات آئی تو اس میں اگر یہ بات بہت زیادہ ہو جائے گی تو بندہ کیا ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے لگے گا اب اس کو کنٹرل کرنا پڑا نہیں سنگی میری بات کہ جب یہ ہمارے دماغ میں بات بڑھ گئی کہ موت کا وقت متعین ہے تو بدا جلا ہم جو ہے چھت سے کچھ جائیں ہم کوئے میں کچھ جائیں ہم ریل کے آگے آ جائیں اس کو پھر بیلنس کیا اللہ نے کہ لوگوں کو جان بوچ کر اپنے آپ کو حلاقت میں نہیں لے لو یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا وقت متعین ہے اس سے پھر کنٹرل کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو جان بوچ کر کے پھر تیسری بات آپ کی عزت اور جان اور مال کو اللہ نے قیمتی قرار دے کر کے کہا کہ آپ کی اس کی حفاظت کریں تینوں کی حفاظت کی بات آئی لیکن اگر ایک آدمی آپ کی جان پر تل گیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچنے کے کوئی چانس نہیں ہیں تو گائے بیل کے طریقے سے سر جھکانے کی بات نہیں گئی وہ گزدلی ہے اللہ کرسول نے کہا کہ آپ جنگر مقابلہ کریں اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں پر ہماری جان چلی ہی جائے گی تو آپ سرنڈر نہیں ہو جائیں آپ کیا کریں اپنی جان کی حفاظت کریں ہو تکا ہے کہ اللہ تعالی نے حفاظت میں آپ کی جان رکھی ہو اللہ کرسول سے پوچھا گیا کہ حفاظت کرنے میں میں اس کو مار دوں تو کیا قاتل ہوں وہ دونے پر میں آپ قاتل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اپنی جان کی حفاظت میں کیا کیا دوسرا بندہ مر گیا اچھا اب پھر اس کو بیلنس کرنا پڑا دیکھیں آپ پورا سسٹم ہے کہ اگر یہی پالیسی بنا دی جائے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بدلہ لے سکتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ بدلوں کی بھاؤنا ستارٹے میں شروع ہوگی ایک نیت کو مارا ہم اس کے بدلہ زندگی پر لیتے رہیں گے اس کو کہہ دیا جائے کہ بدلہ صرف لیا جائے گا عامدے سپاٹ اس کے بعد بدلہ حوالے کر دیا جائے گا سرکار کے یہ بہت ہی سسٹمیٹک مذہب ہے اور اس نے پوری دنیا کے ہر چیز کو کیا کر رکھا ہے بیلنس کر رکھا ہے تو بہادری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اللہ کے رسول ذاتی طور پر ایک ہوتا ہے بہادری بدن کی بدن کی بہادری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بہت بڑے بڑے ہمارے وہاں دبئی کا واقعہ ہے ہماری اہلیہ کے طبیعت خراب تھی تو یہ وہ تین بوٹل خون دینا پڑے گا تو ایک لڑکہ بڑا لہیم چہیم چھے فٹ سمتھنگ انچ جب میں نے ملانا کبھی کوئی ضرورت بتائیے گا ہاں ہم نے کہا اچھا ٹھیک اور ویسے ہی بدن بھی تو ہم نے کہا کہ آج خون دینا ایک بوٹل کہا چلی تو تین بوٹل دینا تھا ایک دو سمنگن پکار لیا ایک میں بیٹھ گیا ایک اس تو وہ دو ہی چیر خالی تھی اتفاق سے خون والی نکالنے والی تو ہمارا دوت اور ہم بیٹھ گئے انہوں نے نکالنا شروع کیا اب وہ جو نکالنا شروع کیا تو یہ چھے فٹا کھڑا ہے دیکھ رہا ہے اب اس کے تھوڑی دے بعد جب ہماری چیر خالی ہو گئی تو اس نے کہا کہ تو اس نے کہا لینے سے پہلے وہ بی پی چیک کر دے نا کہ اس کا بی پی کیا ہے جب بی پی دیکھ گیا تو وہ خبرہ گیا ڈاکٹر اس نے کہا پہلے انکیجمنٹ کرو یہ تو یہ سب سے پہلے انکیجمنٹ کرو اچھا جب میں نے دیکھا کہ یہ بندہ شیفوٹا ہے اور اس کی حالت خراب ہو گئے تو میں نے کہا بھائی دو ہی بوٹل چاہیے دروت یہ نہیں ہے اب خون نہیں نکالنا ہے دروت نہیں ہے تب جا کر کے وہ پندرہ منٹ میں نارمل ہوا تو جسم کی بہادری اصل بہادری نہیں ہوتی اصل بہادری کس چیز کی ہوتی ہے دل کی بہادری ہوتی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا اور قرآن نے بھی ذکر کیا کہ یہ منافقین جن کو تم بڑے لمبے چوڑے دیکھ رہے ہو یہ آپس میں دل ان کے پھیلے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہیں کیا ان سے ڈرتے ہو یہ تو لکڑی کے کندے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے میں لکڑی کا کندہ موٹا ہوتا کر کچھ نہیں پاتا ہے تو پتہ جلائے کہ اصل بہادری دل کی بہادری ہوتی ہے اچھا جسم جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے بات غور سے سنیں جسم میں طاقت ہوتی ہے اصل بہادری جسم کی نہیں ہوتی ہے جسم طاقت رکھ سکتا ہے ڈیفنس کر سکتا ہے لیکن اس بہادری ہی اس کو ڈیفنس کرنے پر کیا کرتی ہے اُبھارتی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جب گھماسان کی جنگ چھڑ جاتی تھی تو ہم اللہ کے رسول کے پیچھے پنا لیتے تھے آپ کی بہادری کہ یہ عالم دا کہ آپ اتنا آگے بڑھ جاتے تھے کہ ہم ان کے پیچھے رہنے میں اپنے آپ کو سیکیورٹ سمجھتے تھے ایک مرتبہ رات میں اچانک رومر پھیلا دی گئی کہ مدینے پر کسی نے حملہ کر دیا ابھی صحابہ اٹھیں اور مشورہ کریں اللہ کے رسول نے گھوڑا اٹھایا اور ایک منٹ میں نکلے اور نکل کے پورے مدینے کا راؤن لگایا یہ لوگ ابھی نکل کر کے مٹی سے نبی پہ آ رہے دے کہ بات کی جائے کہا سبھوں جو آرام تھے تو کچھ نہیں یہ رومر ہے میں پورا مدینہ چکر مار کر کے آگئے ہوں اکیلے سنے تنہا جا کر کے گوم کر کے آگئے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا چیلنج کے طور پر لیکن اگر کسی نے چیلنج کر دیا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ایک بہت بڑا پہلوان تھا خلیج چیمپین تھا وہ دنے کہا جب اللہ کے رسول نے اس کو دعوت دی وہ نے کہا جب بھائی میں تو ایک ہی چیز جانتا ہوں تم اگر اللہ کے رسول ہو تو تم کو اللہ ہر چیز میں جیت دکھا گا تو منتے کسٹی لڑ جاؤ وہ دنے کہا ٹھیک ہے کوئی مصلاح نہیں آجاؤ اب یہ ہوا کہ جب چیمپین سے کسٹی لڑی جاری تو وقت متعین کر لیا جائے کہ بھائی سب لوگ دیکھیں کسٹی کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں اترے وہ بھی میدان میں اترا اب وہ اپنا مار ادھر ادھر کرتے رہتا مچھی لبر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول سیلے ساتھے آگئے ہاتھ ملایا جب ہاتھ ملایا اللہ کے رسول نے ہاتھ ملایا جب کھیچا رہا ہے تو وہ نیچے آگیا جیسے آپ ایک بڑا آدمی کسی دو مہینے بچے کو کھیچے گا تو یہ نتیہ کیا نکلے گا جب پورے تیار ہو جانا کہ اب میں تیار ہو گیا ہوں تو بتا دینا اب وہ پھر پورے راؤن وان مار کر کے پھر تیار ہو گیا کہا ہاں تیار ہو گا آجاؤں اللہ کے رسول نے جب ہاتھ ملایا ہے تو نیچے آگیا انہوں نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ورنہ میں کسی ایسے میں تو ابھی ایک ہاتھ بھی نہیں چلا پھر ہی اس ٹائل کشتی دو ایک منٹ بھی نہیں چلی ہم تو ہاتھیں بھی لائے تھے ابھی اور دونوں مرتا نیچے آگے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم طاقت میں بھی تمام سے زیادہ تھے اور دل کی بہادری میں بھی سکتے آگے تھے جب جنگیں کیا کہتے ہیں ہنین ہوئی ہے تو جس طریقے سے اہد میں لوگ اکھڑ گئے ایسی جنگیں ہنین میں لوگ اکھڑ گئے جب جنگیں ہنین میں لوگ اکھڑے تو ایسا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے تلواروں کی بہچار آ گئی اور اللہ کے رسول تنہ تنہا مقابلہ کرتے رہے اور اس کے بعد جب آپ نے چیخ کر کے لوگوں کو پکارا کہاں بھاگ رہے ہو کسی سے بھاگ رہے ہو بھاگ کسی طرح ہو موت سے نا وہ تو متیین ہے بھئی اگر بچا کر کے لے کر جانا ہے کہ بچ جائے گی چلو ٹھیک ہے بھائی چھوڑ گے بھان جاؤ بچنا اینی اگر نہیں ہے لہٰذا ہماری تربیت ہی کی گئی کہ ہم کو بہادری دکھلانا ہے کہاں اب آپ آس سن لیجئے اس کو بیلنس نمبر ایک ظلم کے مقابلے میں ہر جگہ بہادری دکھلانا ہے دو جہاں پڑس کو مار دیا وہ بذلی ہے اس کے اوپر چل گئے دانٹ رہے ہیں اور بڑے اپنے کو ہیرو بن رہے ہیں نہیں بہادری ہمیشہ ظلم کے خلاف دکھلائی جاتی ہے نمبر ایک بہادری دکھلائی جاتی ہے دوسروں کی مدد کرنے میں کہ اپنی جان جو کھم میں ڈال کر کے بندہ کیا کر رہا دوسرے کی مدد کر رہا ہے بہادری دکھلائی جاتی ہے اپنی عزت جان اور مال کے مقابلے میں جب ناجائق طور پر لوگ اس پر حملہ کر دیں یہ جگہ ہوتی ہے کیا ہے بہادری دکھلانے کی اور اس میں سب سے ٹاپ کی جگہ ہوتی ہے بہادری دکھلانے کی جب ایچ اسلام پر آنچ آ جائے اور مسلم امت پر آنچ آ جائے اب اس پر سن کو بہادری دکھلانا ہے بہلے ہماری جان چلی جائے اسی وہ یہی وجہ ہے شہید آپ کو معلوم ہے یہ قربانی کا مہینہ ہے مجھے دنیل نہیں معلوم ہے مولانا تھانوی نے اس بات کو لکھا ہے دلیل انہوں نے بھی نقل نہیں کی ہے واللہ عالم مولانا تھانوی رضی مبانہ کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے شہید یہ مسئلہ انہوں نے قیاس کیا ہے شہید کے بارے میں سراحتن حدیث موجود ہے کہ شہید کو سب سے زیادہ لذت مرنے میں آتی ہے سب سے زیادہ لذت کی سیدھ میں آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مر رہے ہیں اس کو اتنی لذت آتی ہے اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں سو مرتبہ شہید ہوں اور سو مرتبہ زندہ ہوں تو پھر اپنی شہادت پیچھ کروں کیونکہ جو لفظ شہادت ماتی وہ کسی چیز میں نہیں آتی بولنا دھانوی علیہ الرحمنہ کا آئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کو زبا کرنا ظلم ہے ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جب جانور کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر زبا ہو رہا ہوں اس کو اتنی لذت ہوتی جس کا کوئی جواب نہیں کوئی اس کو خوف نہیں ہوتا ہے اس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول نے جن جانوروں کا دمیعہ ان پر تو باخائدہ حدیث موجود ہے کہ سو اونٹ اللہ کے رسول جب لے کر کے کھڑے ہوئے ہر اونٹ آگے آ کر کے اپنی گردم دے رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں آپ اپنے ہاتھ سے شہید کر دیں مجھے ہماری اقربانی آپ کر دیں ترسٹ اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا ودبدبہ کیا اور ایک اونٹ بھی بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کیا خود لالا کے گردمیں پیش کر رہے تھے اس پر ہمارے پر صراحتاً حدیث موجود ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جان اور مال کی عزت اور حفاظت کی تیسری لیکن ان سب میں ٹاپ پہ کیا ہے کہ اگل اسلام پر آنچہ رہی ہے امت مسلمہ پر آنچہ رہی ہے تو جہاں ایک جان بچا کر کے کچھ نہیں کرو گے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے ہم کو ظلم کے خلاص اسلام کے معافقت میں ہر حال میں ڈر جانا چاہیے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بہادری کے لیے جو سب سے بہترین بلوکوش چڑھتا ہے وہ ایس بات سے کہ ہمارے موت کا دن کیا ہے متعین ہے ہم اس کو ایک منٹ آگے پیشے نہیں کر سکتے ہیں اچھا دوسری چیز کہ پروردگارِ عالم کے راستے میں پروردگارِ عالم کے حکم میں اگر ہم بہادری دکھلا رہے ہیں تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو اس پر ریڈر ہوتا ہے اور اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے یہ ایک بات کرنا چاہتا ہے دوسری چیز اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آدمی ایک چیز کو حق سمجھ گیا یہ دوسری صفت بتا رہا ہوں جس کو قرآن اور حدیث اپنی زبان میں استقامت کہتا ہے کہ آمندو بللہ سم مستقم کہ ایمان لاؤ اور ایمان پر جم جاؤ ہوتا ہے نہ آپ دیکھیں کہ کچھ دن ہم نماز پڑھتے ہیں بعض لوگ بڑے جھوم سے نماز میں آ رہے ہیں ٹوپی کلبدار لگا کر کے اس کے بعد تو ایک مینے کے بعد جا ہو جائے ہیں نیکی کو لگاتار کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ اسی پروگرام میں دیکھیں کچھ لوگ پابندی سے آ رہے ہیں کچھ لوگ آئیں گے بیچ میں نیکی کو لگاتار کرنا اِن مومن کی بہت بڑی صفت ہے کہ کانٹی نیو آدمی کیا کرتا رہے کہ اس نیکی میں لگا رہے سوڑا بوٹل کا جوش جو ہے وہ اچھا جوش نہیں ہے تو استقامت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اب یہ استقامت جو اللہ کے رسول نے اس پر آپ نے بڑا زور دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب اس پر زور دیا اور جو تربیت کر کے جو گروپ تیار کیا اگر آپ ان کی مثالیں دیکھیں مت کی زندگی میں تو آپ حیرت میں بڑھ جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی جان بخش دیں گے اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تمہاری جان بخشی جائے گی انہوں نے کہا نہیں کہیں گے ہم ہوتے ہیں فتوہ نکالتے ہیں کہ ہم دلتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے اور اگر آپ کہہ دیتے ہیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رخصت اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عظیمت یہ عظیمت جو ہے وہ ذوئے سے نہیں ہے ایک عظیمت ذوئے کے ہوتی جس کے معنی گریٹ کے ہیں انگلیش میں ایک عظیمت ذے سے ہوتی ہے ذے کے عظیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو آدمی نے حق بعد پر پکوے کو اختیار کیا چھوٹ کو اختیار نہیں کیا رخصت کہہ کہ چھوٹ کو چھوٹ نہیں اختیار کیا کہ یہ کر لیں گے گاڑی چل جائے گی صحابہ کی زندگی میں جو اللہ کے رسول نے اس کے قامت پیدا فرمائی وہ چھوٹ کی کوئی بات نہیں فرمائی ایک یا دو ایسے واقعات ہمارے صحابی کے پاس آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کو برا بھلا کہہ دیا اور اندر تھے وہ بہت محسوس کیے آ کر اللہ کے رسول سے بتایا اللہ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی غلطی نہیں ان کو معاف کر دیں آپ بھی میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں کیونکہ ان کے دل میں اللہ اور رسول بیٹا ہوا تھا لہذا اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تو کوئی فرق نہیں برداد لیکن نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہمارے پاس صحابہ کے مثال ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی بات کو بھی برداد نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں کھا ہم اللہ کے رسول کے دین پر ایمان لائے ہیں جتنی مسئیبتیں آئیں ہم سب کو ہار سمجھ کر پہنیں گے کانٹا نہیں ہار سمجھ کر پہنیں گے اے کیا مسلمان ہوئے تھے ایک تقریر ہے شاید نیٹ وغیرہ پہ ملے کرشنلال سے غادی تک تقریر کا ٹاپک ہے کرشنلال سے غادی تک پرانا نام ان کا کرشنلال تھا اور نیا نام ان کا غادی تھا انہوں نے ایک تقریر کی تھی حضرہ بابتے تھے انہوں نے ایک تقریر کی تھی کہ یہ جو صحابہ اتنی بڑی بڑی مسئیبت جھیل گئے اس کے پیچھے راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایکسپیرینس کی بنیاد ان کے بھی اتنے بڑے بڑے مسائل کو جھیلنا ہے ان کا کہنا تھا ہے کہ جب ادمی اسلام کے نام پر اس کو چوٹ پہنچائے جاتی ہے مارا جاتا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک دو جہاں پڑتا ہم کو بریکڈوں نمڈا تو معلوم ہوتا تھا اس کے بعد ہم کو لگتا ہی نہیں تھا کہ مارا جا رہا ہے وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا ہمارے گھرانے والے بہت پکے قسم کے جو ہے وہ پجاری اور لنگائز برازنی سے تعلق رکھتے تھے ہم کو پہاڑ پر لے جا کر کے مارا اور مارنے کے بزگاہ ڈھکل دیں گے لیکن مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا ہے مجھے مارا جا رہا ہے سمجھے لیکن یہ کیفیت دوسری آجمی کی ہوگی جو حقیقت میں اندر سے کیا ہے مسلمان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کے ڈیفنیشن کیا دھیری حق و بات جس کو سمجھ میں آگئی اس پر جم جانا اسی سے ہم اردو میں کہتے ہیں مستقل مزاجی بھی ایک کسی چیز کا آپ نے فیصلہ کر لیا جذا اب یہ کام کرنا ہے اس میں تجارت بھی شامل ہے اس میں صحیح بات بھی شامل ہے اس میں حق بات بھی شامل ہے اب آپ بعض لوگ دیکھیں چار دن ایک تجارت کریں گے پھر نہیں جم نہیں رہا ہے وہ دوسری چروع کریں گے ایسے پوری زندگی ان کو پریشان دینا ہے کیوں ایک ہندی میں معاورہ ہے کہ آج ہی بنیا آج ہے بنیا کالے سیٹ وہ چاہتے آج بزنس شروع کریں اور کل مرسیڈیز پر گھومنے لگیں سمجھے نہیں یہ آپ کو بتا دیں وہ جو مرسیڈیز پر گھوم رہا ہے وہ تمام آپ سسٹم ایڈاپ بھی کرنے تو بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مرسیڈیز پر گھومنے لگیں یہ اوپر وہاں لکھا رہنا چاہیے کہ مرسیڈیز پر گھومے گا بات سمجھے کوشک اپنی کرتے رہیں اور بقیہ آپ جو دیکھ اس میں کتنے لوگ تباہ ہیں معلومات کو جب تبھی آپ دیکھیں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس دو ایک لوگ ہیں ہمارے گھر میں بچہ بات کریں گے نا کروڑ سے لیٹے ہوتا رہنگے نہیں نہیں بھئی یہ آدمی کام شروع کیا پھر دو سال میں تا ہو گیا تین سال میں تا ہو گیا پھر بلیک دری گالی لے لیا اور پانچ بسے ہو گئی اور دس بسے ہو گئی ایسی جیسے ہی سوچ جس کی آئے گی نا پورے زندگی ٹینشن میں رہنا ہے اور کبھی کچھ نہیں کہنا ہے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں ایک اور دو لوگ ایسے ہیں وہ ہمارے گھر میں نہیں دوتے جگہ ہیں پتہ جلے آپ تفضل میں ہماری لوگ ہیں ان کو مولویوں کو پنڈتوں کے چکر میں وہ لگ کر کے کہ صاحب خضانہ مل جائے گا عامل ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی ایک صاحب ہیں ہمارے جان پر جانتے پوری زندگی انہوں نے یہی کر رکھا ہے ابھی دو دن پہلے میرے پاس آئے کہا کہ خبلی میں بڑے خضانے ہیں ہم نے کہا نکال لو کون منا کر رہا ہے ہم نے کہا یہ بات تم پچھلے چالیس سال سے بول رہا ہو میری عمر پچاس سال ہو رہی میں چالیس سال سے تم کو سن رہا ہوں یہ خضانے کے بعد ہم نے کہا اب خدا کے واسطے تمہاری عمر پہنچ رہی پینسک توبہ کرو اللہ کے سامنے جا کر کے اور سیدھا راکتہ اپتیار کرو اسی ٹینشن میں تم نے اپنی پوری زندگی اپنی بیوی بچوں تب کی زندگی برباد کی اور اسی خضانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ دو ترے کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں حالانکہ خضانے والے تو بہت کم پرسنٹک ہے لیکن ہے اور ابھی لکھنے ہمیں ایک خضانے والے سے ملاقات ہوئی وہ انتے دو لاکھ روپیہ لیا کہ دو لاکھ روپے لیں گے خضانہ نکال دیں گے انہوں نے کہا کہ کامی سے ہے کتنا کہ وہ تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے دس بیس عرب بھی ہو تک تھا اب دس بیس عرب کے جب نام تنا تو یقینی بات ہے کہ دو لاکھ جائے سمجھے یہ در کےٹی جائے کیلیا اس نے کیا کیا دو لاکھ روپے لیں گے لینے کے بعد اس نے بیڈروم کے اندر تاکیز اب اس میں کھدائی کرنی ہے بڑا کمرہ تھا کھدائی کھدائی کیا تھوڑا کھدائی کریں وہ روک دیکھتا ہے اس نے منع کر دیا وہ ایک دائرہ کھٹ کر جائے کہ اس کو کراس نہیں کرنا کوئی آدمی ورنہ پھر خطرہ ہو گیا تو میں کچھ نہیں یانتا اور ویسے ہی ہم لوگ عقیدے کے کچھے وہ اگر اتنا جملہ بول دیا ہے کہ اس سرکل کو ہم نے کھٹ دیا اس کو کراس کرے تو وہ تو ویسے ہی وہ گھر ہی نہیں کراس کرے گا کمرہ تو جانے کی بات کی بات ہے اس نے کیا کیا دو لاکھ روپے میں سے ایک لاکھ روپے کے چاندی کے سکھے بنوائے اور وہ چاندی کا سکھہ لا کر کے جیب میں رکھ کر کے لا کر کے اس نے اسی میں دار دیا اب دوسرے دن اس نے پھر آج کھوڑا تھوڑا سے کہا ابھی تو نہیں نکلا لیکن آواز آ رہی نہیں چاہیے دوسرے دن تب وہ تو ڈالے ہی تھا سونے والے سکھے چاندی والے سونے کی نہیں دونہ ڈالتا تو پاگل ہو جاتا دو لاکھ میں کچھا سونا ملتا دس بیز اپنا کھوڑا دیا چاندی کے ایک لاکھ میں اب اس نے جب اس نے دوسرے دن کھولا تو اس نے نکالا ہاں دیکھو شروع ہو گیا خزانہ نکلنا اب ہم آگے جب نکالیں گے جب دس لاکھ روپے دو گئے لیکن خزانہ ہے اب اس کے سامنے اس نے ایک کوئین دو کوئین پانچ کوئین نکال دیا اس نے کہا کیونکہ جب مل جاتا لوگوں کو تو دیتے نہیں ہیں لہذا یہ پہلے اب دیتے نے کہا دس لاکھ روپے وہ دس لاکھ روپے اس کو دیتی وہ دوسرے دن سے دوسرا خزانہ تلاش رہا سمجھے نہیں کہ بھئی کہا ایک لاکھ لگا کر کے وہ ایک لاکھ بھی اسی کا ایسا بھی نہیں کہ ایک لاکھ اس نے اپنی طرف دے تو یہ جو چکر ہے نا یہ مستقل مداجی کے خلاف کی بات ہے ہر کیز میں تجارت میں ہو عبادت میں ہو حق بات پر ہو جو بات سمجھ میں آگئی ہے اس پر کیا ہو جائیں جم جائیں اللہ اسے بڑی برکت دیتا ہے یہ مدرسے کے بچے ہیں زیادہ تر مدرسے کے بچے بیسوں مدرسے کے گھرٹ کا پانی پیتے ہیں تب جا کر کے آخر میں کہیں فارغ ہوتے ہیں اور پورے ہندوستان کا اگر آپ لگائیں گے تو اگر سو بچے داخل ہوتے ہیں تو ایک بچہ فارغ ہوتا ہے نمیان نبے پرسن کیا ہے گھاڑ کے پانی پی 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 کر کے کیا ہے ان کو جلاب ہو جاتا چھوڑ دے دیتے ہیں کیوں استقامت نہیں ہے ایک پرسنٹ لوگ سے زیادہ میں اس مدرسے کا ریکارڈ دکھلا دوں آپ کو جتنے لوگ شروع تھے لے کر کہ اب تک داخل ہوئے ہیں اس میں سے ایک پرسنٹ لوگ کیا ہوئے ہیں فارغ ہوئے ہیں کیوں کیونکہ مستقل مزاجی نہیں ہے استقامت نہیں ہے معاملے میں لہذا استقامت بہت بڑی چیز ہے اب اللہ کے رسول کی استقامت آپ اندازہ ہی نہیں کرتاکتے استقامت آتی کب ہے جس چیز کو آپ سمجھیں اس پر آپ کے یقین کا پرسنٹ کتنا ہے جتنا آپ کو یقین کا پرسنٹ ہوگا وہ تنا آپ کے مزاج میں کیا ہوگی استقامت ہوگی ابو طالب نے کتنا سمجھا کر حضور سے کہا تھا کہ بیٹا بتیجے میری بات سن لو یہ لوگ کتنی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں صلاح کی آخری جو کوشش کی کہ کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن تم نہ ان کے کچھ دن ہی تم نہ ان کے خدا کو برا کہو یہ نہ تمہارے خدا کو برا کہیں تم یہ کہو ہی نہیں کہ بد پرستی خراب چیز ہے انہوں نے کہا کتنی اچھی بات ہے کہا دیکھو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یا تو میں مر جاؤں یا تو میں مر جاؤں اور یا دین غالب آ جائے یہ دو میں سے کوئی ایک ہی کام ہونا ہے یہ آپ کو جو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ہم کو وہ تنہ ہی خراب لگ رہا ہے پھر آپ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں ان کی بات سننے والا نہیں ہوں کیونکہ میں جس بات کو لے کر کے آیا ہوں اس وہ حق ہے استقامت ایسے ہونی کیا ہی ہے اب جب بندہ استقامت کرتا ہے آپ ہندوستان میں دیکھیں آپ کے عدید برنی صاحب راشی سہارہ میں لکھ رہے تھے بند ہو گئے سرکار کیا کرتے ہیں یہ خریدتی ہے خرید نے کہا بہت پرانا تلسلہ ہے ہزاروں سال پرانا تلسلہ ہے سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کو خط لکھا بلکیس سبا جرانی تھی بلکیس کو لکھا کہ تم جس کی پوجہ کرتی ہو وہ غلط ہے اسلام قبول کرو بلکیس ہو سوقات کی سپر پاور جب بڑے پیسے والی تو اس نے فوراں میٹنگ کی قرآن میں پورا ذکر ہے میٹنگ کی تو لوگوں نے مشرہ دیا ارے بوکے لوگ ہیں ان کو کچھ بھیجوں کھائیں اپنا کھانا کھائیں سپر پاور سے پکرانے جا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے کہ گھوڑے اور خچر پر سونے اور جوائرات لادے گفت کے طور پر سلیمان علیہ السلام کو جب وہاں پہنچا تو پوچھا یہ کہا ہے کہاں محترمہ نے گفت بھیجا ہے انہوں نے کہا اس کو یوٹرن کرو وہ رکنا نہیں ہے اس کو یوٹرن لو اور سیدھے جاؤ اور محترمہ سے بولو کہ میں آ رہا ہوں قرآن مجید کا جو الفاظِ بلن تم بھی حدیتِکم تفرحون تم اپنے اس مال میں خود خوش رہو تم اس سے مجھے خریدنے کی کوشش نہیں کرو تو یہ خریدنے کا چکر بہت قرآن چکر ہے آپ دیکھیں ان دو تان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں بہت بولتے ہیں مسلمانوں کے فیور میں ان کو راشتہ باقہ ممبر بنا دیتے ہیں مرخی بن جاتے ایک راج سبا کے ممبر کی سیٹ ملی کی بندہ مرخی بنا ساری بولتی بند ہو جاتی یہ سرکار ہمیشہ کرتی رہتی ہے سب اللہ کے رسول کے ساتھ بھی اتنی ہی کعوی پیسہ کتنا پیسہ کہیے بولی آپ آپ کو سرداری کہیے بولیے لیڈرشپ کہیے ہم سب کچھ قبول کر نکلے تیار لیکن خدا کے واس سے یہ نہیں کہو کہ ہماری یہ عبادت غلط ہے اللہ کے رسول نے کیا کیا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک آدمی اندر سے حق ہے تو اس کے سامنے پیسہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اور اگر اندر سے دکھاوا ہے تو یقینی باغت کیا ہے کہ پیسہ مل گیا سلو یار اپنا کام قتم ہو گیا ایک واقعہ غالباً امام غزاری نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑے موحید تھے توحید پرست تو ان کے گاؤں کے قریب میں ایک بندہ کچھ لوگ ایک درخ کی پوجا کرنے لگے تو انہوں نے تیہ کیا نا جوان تھے طاقت تھی کہ درخ تو کار کے پھیک دیں گے معاملہ رہنے بہن سر بجے بہن سری وہاں پہنچے درخ کٹنے کے لیے تو ابلیس انسانی شیطان میں موجود تھا کیا بات ہے کہایا یہ اس کی سب لوگ عبادت کرتے ہیں کہایا چھوڑو اپنا کام کرو کہا نہیں میں اس کو کٹ کہیں رہوں گا اس نے کہا کہ نہیں کٹنے دیں گے اب دونوں میں ہاتھا بہی ہو گئی ہم در سے بڑے مقلد تھے اس نے اس کو شیطان کو دو چار پتکنی جبا کر کے دیا وہ شیطان جو ہے وہ جب پتکا گیا تو اس کے ہوش صحیح ہو گئے ہوش صحیح ہونے کے بعد اس نے کہا اچھا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اس کو تم ہماری مخالفت نہیں کرو تم کو روزانہ ہم ایک دینار دیتے رہیں گے دیکھو اس نے بھی خریدنے کی پلانک بنائی کہ ایک دینار دیتے رہیں گے لیکن آپ اپنی پالیسی بدل لی گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے خیر باؤ ایک دینار دیتا رہا روزانہ جانا مات کے لیچے ایک دینار نکلاوے بارے نہیں آرہے ایک دینار بہت ہوتا ہے ایک دن دینار نہیں نکلا اب اس نے کہا اچھا اتھا نہیں دیا پھر جائیں گے پھر دوبارہ آگئے درکھ کٹنے لگے پھر اس نے روکا اب اس کے بعد پھر جب لڑائی ہوئی تو شیطان نے اس کو پٹک دیا کہا بھئی کل تو تم جید ہار گئے تھے ہاں جید گئے کہا پہلے دن جو تم کر رہے تھے وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے اب دینار کے لیے کر رہے تھے وہ میری طاقت زیادہ ہے میری طاقت زیادہ ہے جب ہم اندر سے ٹھوس ہوتے ہیں اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پروردگار عالم کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے قرآن مجید نے اس کے واقعات نقل کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے اصحاب اغدود کا پوری صورت نازل ہوئی ہے قتل اصحاب اغدود عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودیوں نے خندق میں آگ جلا کر کے ڈالا اور ایک ایک کر کے ڈال دیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانو وہ اپنی بات پر آڑے رہے ان کے سامنے بندہ جل جل کے کھاک ہوتا رہا ایک بندہ بھی پلٹ کر کے نہیں آیا پرانی مجید نے اس کا ذکر کیا پرشیان امپیر کے بارے میں ہے کہ مسلم فوج ستر قائدی پکڑے گئے غالباً حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضیفہ بن یمان ان کو پکڑا گیا اُدھ نے کہا کہ تم اگر کرشنٹی قبول کر لو تو ہم تم کو بڑے عہدے دے دیں گے انہوں نے کہا نہیں منظور ہے انہوں نے کہا اگر نہیں منظور ہے تو ہم تیل کا کڑا ڈالیں گے اور ایک ایک کو ڈال دیں گے انہوں نے کہا آپ جو چاہیں وہ کر لیں اسلامی فوج کے لوگوں کو بلائے گیا ستر یا بہتر لوگ تھے اور اس نے کڑا ڈالا کر کے اس میں آدمی کو ایک کو ڈال دیا ایک کو ڈالنے کے بعد کہا دے گو یہی اشر سبتہ ہونا ہے کہا میں اس بات پر قربان ہونے کے تیار ہوں لیکن میں اسلام نہیں چھوڑوں گا انہوں نے دو تین کو ڈالا ڈالنے کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے اور آخر میں نتیجہ نکلا کہ چیف آپ آرمی جو تھا جو کمانڈر تھے اسلام کے وہ جیتے اور ایک بات پر بات تیہ ہوئی تھی آپ کو یہ غالباً بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اچھا تم اگر میری پیشانی کا بوسہ لے لو تو میں تم کو چھوڑ دوں انہوں نے کہا نہیں میرے اکیلے نہیں میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑے گا تب میں پیشانی کا بوسہ لے پہتا ہوں انہوں نے پیشانی کا بوسہ لیا سارے قیدیوں کو واپس لے کر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمان آدھا عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ہمارا بہادر آ رہا ہے اور پورے مدینے کے لوگ اس کے پیشانی کا بوسہ لیں گے اس نے ایک پیشانی کا بوسہ لے کر کہ اس نے لوگوں کی جان بچائی ہے تو استقامت اس کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے رہیں حضرت بلال کو آخر یہ بات یہ کہی گئی نا کہ بلال اہد کہنا چھوڑ دو جب تم کو سطو تم جب وہ کہتا تھا ان کا جو مالک تھا کہ یہ اہد سے مجھے ایریٹیٹ کرتا ہے یہ اہد کہنا چھوڑ دے تو میں اتنی تکلیف نہیں دوں انہوں نے کہا کہ میں اہد کہنا نہیں چھوڑوں گا مجھے اس کہنے میں اتنا لطفاتا ہے جتنا تم ایریٹیٹ ہوتے ہو جتنا تم کو تکلیف ہوتی اتنا مجھے اغلط کے کہنے میں مدہ آتا ہے آپ انتازہ کریں کہ کس بنیاد پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو گلے میں رسی بان دیتے تھے جانور کی طریقے سے ریٹ میں گھسی اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو وہ کہتے تھے کہ اہد اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت خباب بھی نے رسکوا ہمارے پاس تو کوئی تاریخ بری پڑی ہے کہ اگر یہ ایسے جیالے نہیں ہوتے تو مدینہ آ کر کے اسلام چل نہیں سکتا تھا سارے ایسے پکے پکے یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر آئے آپ دیکھیں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت بڑا کام کرتے ہیں بھیوڑ کام نہیں کرتی ہے اور ایک لمبی ہمارے پاس داستان ہے بڑے بڑے ہمارے علماء کی بھی داستان ہے قریب کے لوگوں کی بھی داستان ہے کہ جب استقامت کا معاملہ آتا ہے دین کے معاملے میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بات کی پروائی احمد بن نمبل تو اتنا کھوڑا ہمارا رمضان کی حالت میں اور صرف ایک معاملہ تھا بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے احمد بن نمبل کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے ٹیکنیکل پرابلم تھی اُس نے کہا کہ اور وہ واقعے میں تعریف میں لکھا ہے کہ ہر جلاد الگ کھوڑا مارتا تھا تازہ دم ہو کر کے مارتا تھا ایک چور بندہ ہوا تھا وہ احمد بن نمبل سے کہتا ہے کہ احمد بن نمبل دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ یہ کٹ گئے ہیں یہ دوترے ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں میرا یہ پیر بھی کٹ گیا دوسرا پیر بھی کٹ گیا میں چوری میں استقامت رکھتا ہوں تم حق بات ہو تمہیں اپنی بات سے بچلنے کی کیا بات ہے احمد بن نمبل رحمت اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ مجھے جیس چور سے جتنی نتیت کی اتنی نتیت میں نے کسی سے نہیں پکڑی امام مالک علیہ نمازہ واقع ہے امام مالک نے فتوہ دیا باشا اور اس کے وقت کے خلاف تھا اُس نے کہا امام مالک کو گذہ پر بٹھا کر کے کالک لگا کر دھواؤ اگر یہ اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا امام مالک جدے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں من جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جان لے میں مالک ابن انسوں اور میں یہ فتوہ دیتا ہوں کہ زبردستی کی لیگئی طلاق حرام ہے باشا غیتا تھا کہ نہیں اس کو جائے تو کیوں کیونکہ معاملہ آ رہا تھا کہ زبردستی کی بیعت جائز ہے کی نہیں ان کا پتوہ تھا کہ زبردستی کی بیعت بھی ناجائز ہے اگر یہ ناجائز ہے وہ بھی ناجائز ہے وہ کہتے تھے طلاق المقرِ آرامون گردیس مسئلے میں ایک کلاف تھا لیکن میں ہم مالک کھڑے ہوئے ہیں شایخ و لندر احمد اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب مالٹا کی جیل میں ڈالے گئے تو انگریزوں نے کئی ایک مسئلے میں چھوٹی چھوٹی بات کی کہ آپ یہ کہہ دیں معاملہ آل ہو جائے انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا اور آپ کو معاملہ میں اتنا شایخ و لندر احمد اللہ علیہ کو اتنا ستایا گیا کہ پیچھے ریوڑ کی ہڈی میں گڑھے پر گئے تھے لیکن انہوں نے اس بات سے تسلیم نہیں کیا معاملہ مدودی علیہ کے بارے میں کیا ہے فانسی کی صدا جب ہو گئی لمبی ٹوڑی کہانی ہے فانسی کی صدا ہو گئی صرف اس وقت کے مارشاللہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ کہہ دیں مرسی کی اپیل کر دیں پریسیلنٹ کے پاس اور آپ کی مرسی کے بھی قبول ہو جائے گی فانسی کی صدا ہٹ جائے گی انہوں نے کہا کہ میں نے مرسی کی اپیل مرسی والے پر ڈال دی جو رحمان و رحیم ہے اس کے پاس میں نے اپلی کسیلنٹ اپنی ڈال دی ہے میں بادشاہ کے سامنے یا پریسیلنٹ کے سامنے رحم کی اپیل نہیں کروں گا میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کس بات پر فانسی تھی صرف اس بات پر کہ اللہ کے رسول آخری نبی نہیں ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آخری نبی ہیں اور اسی پر انہوں نے کتاب لکھی اسی پر فانسی کی صدا ہوئی اور جب آخری وقت میں لوگ